ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کب کرنی چاہیے اور کس چیز میں کرنی چاہیے تا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ مل سکے زیادہ سے زیادہ آپ کا منافع بن سکے کم سرمایہ کاری کے اوپر تو اس میں دو چیزیں بہت امپارٹن ہیں کہ اوورال ریل سٹیٹ کی انڈسٹری میں آپ دیکھیں اگر تو کبھی کبھی بہت اروج ہوتا اور کبھی 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 کافی ڈاؤن ہو جاتی ہے مرکل تو جب ڈاؤن ہوتی ہے وہ ٹائم اصل میں ہوتا ہے بائنگ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ریل سٹیٹ میں آپ دیکھتے ہیں کوئی پلارٹ کی ویلیو ہے کوئی بھی آپ کی اوورال سوسائٹیز اندر دیکھتے ہیں کہ اس کی جب ورث نیچے آ جاتی ہے کسی وجہ سے کرائیسز کی وجہ سے اوورال یا مرکی علاق کی وجہ سے تو اس وقت بیسک ٹائم ہوتا ہے ریل سٹیٹ کے اندر آپ اپنی بائنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی پلارٹ یا کوئی بھی انویسمنٹ کے اندر تو ایک آپشن یہ چیز ہے جو کہ آپ کو بہت جلد آگے بینیفٹ دے سکتی ہے زیادہ زیادہ نافع کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ریل سٹیٹ کے اندر انویسمنٹ اگر کرتے ہیں دو سال کے لیے تین سال کے لیے چار سال کی ہے تو آپ کے بس سب سے بیسٹ اپارچونٹی ہے اگر آپ کا بجٹ میٹ کرتا ہے تو آپ انویسمنٹ کریں کنسٹرکشن والی چیزوں میں جو مطلب اپارٹمنٹس ہیں شاپس ہیں یا آفیسز ہیں کسی اچھے پروجیکٹ کے اندر آپ جب اس میں انویسمنٹ کر لیتے ہیں اور آپ گھر بناتے ہیں یا کوئی اور یونٹ بناتے ہیں تو اس کے پر آپ کی کسٹرکشن کاسٹ بہت زیادہ آتی کی کہ ابھی مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آنے والے ٹائم میں مزید وہ کسٹرکشن کاسٹ آپ کی بڑھتی جاتی ہے تو سب سے بیسٹ بینیفٹ آپ کو تب ملتا ہے کہ جب آپ کوئی شاپ بنی بنائی لے لیتے ہیں یا کوئی اپارٹمنٹ بنا بنایا لے لیتے ہیں اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس لیے اس طرح کی انویسمنٹ کے لیے آپ زیادہ دیر سے رفتہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا بینیفٹ ملے گا تھانکیو